اسلام علیکم ہلو فینس میں ہوں جہاں آ رہا امید کرتے ہوں آپ سفرے سے جرور ہوں گے آج میں آپ سبھی کے ساتھ بہت ہی مزیدار نمکین گوست کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اس نمکین گوست کو بنانے کے لیے ہمیں ایک بھی پیاج کیسے مل نہیں کرنا ہے پھر بھی ہمارا نمکین گوست بہت ہی مزیدار کا بن کر تیار ہوگا آنے والے بکرائیت پر اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ سبھی کو بہت ہی پسند آنے والا ہے تو چلیے نمکین گوست کی ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں نمکین گوست یعنی بھونا گوست بنانے کے لیے میں نے ہاں پر 500 گرام مٹن لیا ہے اور میں نے ہاں پر ہڈی والا گوست کا استعمال کر کے نمکین گوست بنانے والی ہوں آپ چاہیں تو بونلس مٹن سے اسے بنا کر تیار کر سکتے ہیں سب سے پہلے مٹن کو میں ہاں پر کوکر پر ڈال دیتی ہوں مٹن کو میں نے پانی سے اچھی طرح سے ساف کر لیا ہے اب میں ہاں پر ڈال دوں گی ایک چمچ ادھرک لیسن کا پیسٹ آدھی چمچ ہمیں ہاں پر نمک ایٹ کر دینا ہے اور ساتھ ہی ایک گلاس پانی ڈال کر ہم اسے تین سے چار ویسل ہائی فلیم پر لگائیں گے پھر ہمیں فلیم لو کر لینا ہے پندہ میٹ کے لیے نمکین گوست بنانے کے لیے میں ہاں پر پریسر ککر کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو کھلے برطن پر بھی اسے بنا سکتے ہیں لیکن ککر کا اگر استعمال کریں گے زلد بن کر تیار ہو جائے گا تو یہاں پر ہمارا جو ہے گوست اچھی طرح سے گل چکا ہے مٹن اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہڈی گوست چھوڑ دیا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کا مسالہ تیار کرنا ہے اس کے لیے شروپ کے ہائی میڈیم فلیم پر میں نے کڑھائی رکھ لیے 100ml ریفائنڈ آئل ڈال دوں گی اور جب تیل اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا ہمیں یہاں پر لینا ہے 1500 گرام دہی اب میں یہاں پر ڈال دیتی ہوں آدھی چھوٹی چمچ حلدی پاوڈر ایک چھوٹی چمچ لال میچ پاوڈر اسی کے ساتھ ہمیں یہاں پر ایک چھوٹی چمچ جیرہ پاوڈر ڈال دینا ہے آدھی چھوٹی چمچ ہمیں یہاں پر دھنیا پاوڈر ڈال دینا ہے ان سبھی مسالوں کو ہم دہی پر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس طرح سے اور یہاں پر ہمارا مسالہ بلکل بن کے تیار ہے جب تیل اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا ہمیں یہاں پر اس پیسٹ کو ایٹ کر دینا ہے اور ہائی میڈیم فلیم پر ہم اسے اچھی طرح سے بھونتے ہوئے پکائیں گے جب تک مسالے سے تیل نہ چھوٹنے لگے یعنی مسالے کی اچھی طرح سے ہم بھونائی کر لیں گے تو یہاں پر دیکھئے مسالے کی اچھی طرح سے بھونائی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کلر بھی پوری طرح سے چینج ہو چکا ہے اب میں ہاں پر ایٹ کر دیتی ہوں مٹن جی سے ہم نے ککر پر پکا کر رکھا ہوا ہے تو اسے ہم مسالے کے ساتھ ایک بار اچھی طرح سے ملا لیں گے اب میں ہاں پر کچھ مسالے ایٹ کر دیتی ہوں جیسے کہ آدھی چھوٹی چمچ ہمیں یہاں پر کر مسالہ پاورا ڈال دینا ہے اسے کے ساتھ چھے سے ساتھ ہری میچ ایٹ کر دینا ہے ہری میچ کو ہلکا سمینے چیرہ لگا دیا ہے اب میں ہاں پر ڈال دیتی ہوں آدھی چمچ کا سوری میتھی سبھی چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہمیں ہائی فلیم پر دس منٹ کے لیے اسے اچھی طرح سے بھونتے ہوئے پکانا ہے یعنی مسالے کا اچھی طرح سے کوٹنگ ہو جائے مٹن میں تب تک ہم اسے اچھی طرح سے بھونتے ہوئے پکا لیں گے تو یہاں پر دیکھئے مسالے کی اچھی طرح سے بھونائی ہو چکی ہے مٹن کے ساتھ اب جو ہے نا تیل اگر اوپر دیکھ رہا ہے اس طرح سے آپ چاہیں تو اسے نکال سکتے ہیں لیکن مٹن بھوننے کے لیے ہمیں ہاں پر تیل ڈالنا ضروری ہے تو یہاں پر جو ہے نا اگر آپ کو تیل زیادہ دیکھ رہا ہے تو آپ تھوڑا سا اس طرح سے نکال سکتے ہیں تو لیجے فرنس اب جو ہے ہمارا نمکین گوست بلکل بن کر تیار ہے یعنی بھونہ گوست اب میں ہاں پر سب سے آخر میں ہرہ دھنیا باری کٹ کر ڈال دوں گی تو لیجے فرنس ماشاءاللہ سے ہمارا نمکین گوست بلکل بن کر تیار ہے یعنی بھونہ گوست بن کر تیار ہے بینہ پیاج کا بہت ہی مزیدار کا بن کر تیار ہوتا ہے میں نے ہاں پر ہڈی والا گوست کا استعمال کر کے اس طرح سے بنا کر تیار کیا ہے آپ چاہیں تو مزدار کا لگے گا یا پھر آپ چاول کے ساتھ بھی سے کھا سکتے ہیں تو فرنس اگر آج کی نمکین گوست یعنی بھونا گوست کی ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہے آپ لوگوں کے لیے ہلفل لگی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے بھی جائیے گا تو چلیے ملتے ہیں اکنے ریسیپی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد ضرور رکھیں اللہ حافظ